ہیلو ایبریون ویلکم ٹو میر چینل تبیتہ کاردس ویلوگز ہم بھی بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے ہم بھی بلکل ٹھیک ٹاک ہیں خدا کا شکر ہے اور جی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہیں کراچی سے سردیاں بلکل آلموس جا چکی ہیں ہوا اچھی تھنڈی چل رہی ہے لیکن سٹل وہ سردیوارا محول جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے اور سردیوں کا جو بیسٹ چیز ہوتی ہے تو میں نے اس کے لئے مٹی کی ہانڈی پر چیز کی تھی اور بات یہ ہے کہ آپ کو سب کو جیسے پتا ہے کہ مٹی کی ہانڈی کو ہم خریدتے کے ساتھ ہی اس میں کچھ نہیں پکا سکتے اس کا کچھ پروسیجر ہوتا ہے جو کرنا پڑتا ہے اس کے بعد جو ہے وہ مٹی کی ہانڈی کو آپ پروپرلی کھانا پکانے وغیرہ کے لئے یوز کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی میں نے گھر کی ایک دو اور اورگنائزرز وغیرہ مگایا تھے شو آرگنائزرز وغیرہ مگایا تھے تو وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گی کہ وہ ہم نے کہاں سیٹ کی ہیں اور کس طریقے سے سیٹ کی ہیں تو بس آج میں اس مٹی کی ہانڈی کا جو بھی پروسیجر ہوگا وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں اور اس کے بعد ہم اس میں کیا کریں گے وہ آپ کو دکھانے والی ہوں اور اپنے شو آرگنائزرز جو میں نے مگوایا تھے وہ بھی آپ کو دکھانے والی ہیں تو چڑھیں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں اچھا جی تو تو لوگ کہتے ہیں کہ اس کو اوور نائٹ جی بارہ گھنٹے کے لیے آپ پانی میں بھگو دیں اور پھر اس کے بعد اس کو استعمال کریں یا اس میں اوائل لگائیں پورا اور پھر اس کو استعمال کریں تو اس کے بعد وجود ہانڈیوں میں کریک آ جاتے ہیں لیکن آج ہم اس میں سب سے پہلے دودھ بوائل کریں گے اور پھر اس کے بعد اس کو یوز کرنا شروع کریں گے اور ایسا کرنے سے جو ہے وہ مٹی کی ہانڈی کریک نہیں ہوتی تو ابھی میں اس میں دھولی ہے میں نے اس کو ساف کر لیا ہے اب میں بس اس کے اندر دودھ بوائل کرنے لگی ہوں اور پھر اس کو چولے پہ چٹھاتی ہوں اس میں ڈالنے لگی ہوں دودھ اور پھر میں اسے کروں گی بوائل تو چلو اس میں ڈالتے ہیں دودھ اور پھر کرتے ہیں اس کو بوائل ہم نے ہانڈی کو چڑھا دیا ہے چولے پہ اور ہم کرنے لگیں اس پہ دودھ بوائل یہاں پہ جی تھوڑا سندھیرہ آپ کو میرے کچن میں نظر آرہا ہوگا کیونکہ میرا بلب ہو گیا ہے فیوز ابھی ابھی اب ہم اس کو چینج کریں گے تو پھر اب آپ کو تھوڑی روشنی نظر آئے گی تو چلو بیٹ کرتے ہیں بس دودھ کے بوائل ہونے کا ہمارا شو ریکٹ ٹوٹا ہے تو یہ کچھ ہمارے شوز کا حال ہے اور یہ بچے جو ہے نا سیدھا کر کے اس کو رکھتے ہی نہیں ہیں الٹا سیدھا انہوں نے کیا ہوتا ہے یہ کچھ ہمارے شوز کا حال ہے تو اسی لئے میں نے جو ہے وہ دراز سے یہ شو آرگنائزرز منگوائے تھے اور اب انائیرہ نے جو ہے وہ اس کو ہیلو ہاں ہے اوپن کرنا ہے تو چلو اس کا آپ اس کی انبوکسنگ کرتے ہیں ہم انبوکسنگ نہیں انڈرابپنگ ہاں تو وہ کرتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ادھر رکھے کرو نا ہنے اندر کا پارٹی نہ کر جائے اپنے نا دیکھ کے آرام سے اور یہ بڑے ایکنومیکل سے ہیں تقریباً یہ مجھے 580 کے 3 ملے ہیں 580 کے 3 پیس ہیں یہ یہ کافی ایکنومیکل ہے اگر آپ نے اپنے اور سپیشلی ایسی جگہوں پہ جہاں پہ آپ کو زیادہ چیزیں رکھنے کی سپیس نہیں ہوتی تو یہ سپیس کنزیوم ہے تو چلیں اس میں ہب ہب شوز سیٹ کرتے ہیں اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں اور جی یہ دیکھیں کتنا کتنا نیٹ اینڈ کلین ہو گیا یہاں سے ہم نے یوں یہ والے اورگنائزرز رکھ دیا اور یہاں پہ ہم نے یہ سیٹ کر دیا جو کہ ہم موکانا جو پہنتے ہیں یہ ایرن اور میرے سکول شوز بیچ میں ماما کے ڈیلی شوز پھر ماما کے جوگرز پھر ہمارے جو پہنتے ہیں اور پھر وہ نیچے میرے بوٹس لیکن سب سے اچھا جو ہے یہ والے لگ رہے ہیں یہ سارے شوز اورگنائز بھی ہو گئے اور ڈسٹ پروف بھی ہو گئے کیونکہ اس کے اوپر جو ہے وہ ہے پلاسٹک یہ سارے کس سارے شوز اورگنائز ہو گئے تو بیبی آپ کو نظر نہ آیا ہو sorry for that اچھا جی ایک چیز ہوتی ہے ہارڈ ورک اور ایک چیز ہوتی ہے سمارٹ ورک اور آج کل جب ایک کنٹینیسلی بھاگم بھاگ کا دور ہے تو اس میں آپ کے لیے یہ چیزیں بڑی فائدہ مند ہوتی ہیں یہ ہے کمپنی چاپ فریش کراچی کی ایک چھوٹا سا ہوم بیسٹ بزنس یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ ساری ویجیٹیبلز آپ کو چاپ کر کے دیتے ہیں جیسے اب یہ دیکھیں میں نے ساگ منگوایا ان سے تو یہ سبکش انہوں نے مجھے چاپ کر کے بھیج دیا ہے اور اب میں آرام سے اپنی پوری منت کی جو ہے وہ سبزی یوز کر سکتے ہیں تو یہ چاپ فریش ہے یہ کراچی میں ہے آپ لوگوں میں سے بھی کسی نے جو کراچی سے دیکھ رہے ہیں اگر مجھے تو آپ لوگوں نے بھی کسی نے منگوانا ہے تو آپ اس سے منگوا سکتے ہیں اور ان کے پرائز کوئی زیادہ نہیں ہیں جو پرائز آپ کو بزار میں مل جاتا ہے وہی سیم پرائز اس میں کوئی دس بیس روپے کا اضافہ ہے اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے تو یہ جی ساری میری ویجیٹیبلز آنی ہیں اچھا میں نے سوچا کہ اب جو ہم اس میں بوائل کری رہے ہیں اتنا سارا دودھ تو اس کو ضائع کرنے کے وجہے اس کی ہم بنا لیتے ہیں کھیر تو اس وقت میں ڈالنے لگی ہوں کھیر کے اُبلتے ہوئے دودھ کے اندر اللہ اچھی کے دانے تو پھر میں بنا لوں گی اس کی کھیر یہاں پہ میں نے تھوڑے سے چاول رکھ دیئے ہیں سوک کرنے کے لئے اب ان کو میں اپنی گرائنڈر میں پیس لوں گی اور پھر اس کے بعد اس کو بھی دودھ میں ملا دوں گی اب یہ تھوڑے سے اور تھوڑی در سوک ہو جائیں پھر میں اس کو بھی پیس کے تو گرائنڈر میں ملا لوں گی چاول میرے کافی دیر سے سوک ہوئے تھے تو بس اب میں چاولوں کو کرنے لگی ہوں گرائنڈ اور پھر اس کے بعد کھیر میں ڈالوں گی دودھ میں مطلب ڈالوں گی اُبلتے ہوئے دودھ میں ڈالوں گی یہ کچھ ایسا پیسٹ سا بن جائے گا اب اس پیسٹ کو میں ڈالنے لگی ہوں اُبلتے ہوئے دودھ میں اور پھر کھیر بنا رہی ہوں بچے آگئے ہیں سکول سے واپسی کیسا رہ دینا آپ کا اچھا رہا چلو جلدی سے چینج کر لو یہ چاولوں کا جو بیٹر ہے جو بیٹر نہیں پیسٹ سا اس میں ڈال دیا ہے اور اب اس میں ڈالے گی ایک کپ چینی ہماری کھیر ہو گئی ہے اور یہ کچھ اس طرح کی لگ رہی ہے اس کا ٹیکسچر آپ دیکھیں کچھ اس طریقے کا لگ رہا ہے بس ابھی تھوڑی گرم ہے دیکھیں دھوان بھی آپ کو نظر آرہ نکلتا ہوا تو یہ تھوڑی سی ٹھنڈی ہو جائے تو پھر ہم اسے سرف کرتے ہیں اور بچوں کو دیتے ہیں اور پھر بچوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ کس طریقے کی لگی لیکن یہ آپ نے ضرور دیکھ لیا ہے کہ ہانڈی کو جب آپ نے پہلی دفعہ یوز کرنا ہے تو اس میں دودھ ضرور بوائل کرنا ہے اور پھر اس کے بعد آپ کی ہانڈی جو ہے وہ کریک ہونے سے بچ جائے گی اور کریک نہیں ہوگی اور پھر آپ کچھ بھی اس میں پکائیں نہ وہ پانی پیے گی سارا شوروہ وغیرہ جو گریوی آپ بناتے ہیں نہ وہ پیے گی اور نہ کیا کہتے ہیں جو ہے جو ہے آپ کا شوروہ کم ہوگا تو بس ابھی ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں اور ہم نے ڈش آؤٹ کر لیا ہے اور اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ انایرا نے اس کے اوپر کتنا اچھا پول برایا ہے اور یہ انایرا جو ہے یہ اس کو چاٹ چاٹ کے کھا بھی رہی ہے کیسی ہے بھئی بہت اچھی چلو نکال کے دوں آپ کو جی چلو بس ابھی میں بولز میں ان کو یہ نکال کے دیتے ہیں اور پھر ان کا ریویو لیتے ہیں ابھی تو یہ چاٹنے والا ریویو تھا اب ذرا پروپر ریویو لیتے ہیں بہت اچھی زبردست ایرن آپ بتاؤ کھیر کا کھیر کھیر کیسی لگ رہی ہے بہت اچھی بہت اچھی ہے ماما کو کتنے نمبر دو گے 10 10 out of 10 10 out of 10 10 out of 10 10 out of 10 لائک کریں گے شیئر کریں گے سبسکرائب کریں گے چینل کو جو نئے آئے ہیں آج پہلی دفع چینل دیکھ رہے ہیں ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری نئے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہن سکیں اور پلیز کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو اس طریقے کے بارے میں معلوم تھا مٹی کی ہانڈی کو فرس ٹائم یوز کرنے کا جو طریقہ میری نانی نے بتایا تھا ایکچولی اس کے بارے میں آپ لوگ کو معلوم تھا یا نہیں معلوم تھا یا اور بھی اگر کوئی طریقے آپ لوگ کو بتائیں تو انہیں بھی پلیز کائنڈی کومنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں بس کے ساتھ ہی میں اپنے ویڈیو کو انڈ کرتی ہوں آج کے لئے اتنا ہی خدا حافظ بائی بائی